اور اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ نو بول نہیں تھا یہ انڈین ٹیم کو باہر کرنے کا سادش تھا پاکستان خلاف تو بڑے آپ کو آئی سی سی کوٹ پہ جلے آتے ہیں حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کریں گے ساؤتھ افریقہ ورسز انڈیا وومنز ورڈ کپ جو ہوا لاسٹ میچ جو کہلا گیا انڈیا نے کافی زبردست فائٹ کی بل آخر ساؤتھ افریقہ نے انڈیا کو بیٹ کیا اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلا تو میں یہ امپائر سے شکوا اور شکایت تھے مجھے تو نو بول نہیں لگا وہ وہ اس قریص پہ صحیح تھی میں محسوس کچھ اوٹ ہو گیا سب کچھ ہو گیا اس کے بعد وہ کھلاڑی آرام سے گرون سے باہر جانے والی تھی کہ ان کو مائک سے آواز دے کان پیس بلگایا میں ہاں نو بول نو بول جب وہ بولنگ کرا رہی تو امپائر کا کام کیا ہے سٹیپ جو دیکھتا ہے وہ کو لیک و امپائر نہیں دیکھتا ہے فرنٹ والا دیکھتا ہے تو کیا وہ کیا کر رہا تھا سٹیپ اس نے تو سارا چیز اس نے کمپیوٹرائزیٹ پہ چھوڑ دی امپائر نے ان امپائروں کا جو ہے ان امپائروں کا اعتصاب کرو حد ہو گئی ہے جو ساف رن آٹ بھی ہوتا ہے تو یہ کیا ہے وائی وٹس ایزن وٹس ای پروبلم پیس ٹا اندسٹین مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ان کو خود ہی سمجھ میں نہیں آرہے یہ کیا کر رہے ہیں مدب جلدی سے اشارہ کر دیتے ہیں ان کے اوپر جرمانہ ہے کہ اگر آپ بلا وجہ بار بار تھرڈ امپائر کو دیں گے تو آپ کے اوپر بھی میچ فیس کا کچھ جرمانہ لگائیں سب کھلاڑیوں پہ لگے گا اور اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ نو بول نہیں تھا یہ انڈین ٹیم کو باہر کرنے کا سادشتہ مجھے مجھے زدبردہ تھا یہ کوئی طریقہ ہے بھائی نو بول دے تھا فرنڈ میں بولر بولنگ کر رہا ہے فرسٹم آپ نو بول دے تھا اچھا آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اوورسٹرپنگ چیک کریں گے تو جب اوورسٹرپنگ چیک کریں گے تو آپ ریو لے ہوگے تو وہاں چیک ہوگا ابھی وہ چیک ہی نہیں کہ وہاں سے تھرڈ امپائر آپ کو کان میں بول دیا آپ نے ہاں لگ دیا ابھی تو ٹی وی میں ریپلے بھی نہیں دکھایا آپ کیوں بول دیئے اگر اس نے کہا بھی تو آپ کو نہیں بول لہتا آپ تو ریو دیکھتے ریو میں صاف نظر آیا وہ نو بول نہیں تھا میچ باقی یہ ہے کہ دیکھو وہ میچ انڈیا جیت گیا تھا اور انڈیا کپ لے کے آ جاتا جو میرا بات تھا یہ بلکل ہنڈرٹ ٹین پرسنٹ پرفیکٹ کپ لے کے آتا ہے انڈیا یہ انڈیا کے کو سادش کے ذریعے ہٹایا گیا ہے یہ باہر کیا گیا ہے یہ نو بول تھا ہی نہیں اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ انڈیا بورٹ کچھ آئیے جب انڈیا بورٹ پاکستان خلاف تو بہت اچھلتی ہے اب آئی سی سی پہ لے جائے کیس وومن کا یہ نو بول نہیں تھا یہ میں کہہ رہا ہوں حکیم صاحب کا پریڈکشن ہے کہ یہ نو بول نہیں تھا اور یہ نو بول نہیں تھا اور میچ کے آخری آخری مراحل پر اس نے کہا دیا ورنہ دو بول تین رن اس کے بعد جب یہ آٹ ہو گیا تھا خوشی بنایا تھا ایک بول تین رن نہیں کیا اور میں لکھ کے دے رہا ہوں ایک بول پر تین رن نہیں بنا پا سکتا آپ کہیں گے کہ چوکا چکر نہیں پریشر میں آئے ہوئے تھا وہ بولنگ جو قرار ہی تھی لڑکی بہت زبادست کر یہ نو بول ہوا ہے نو بول اگر ہوتا ہے تو فرنٹ امپائر فوراں دیتا ہے ورنہ ریو لیا جاتا ہے ریو میں ہوتا ہے ابھی ریو بھی نہیں لیا فرنٹ بھی نہیں دیا فوراں مائک میں آگیا انہیں نو بول دے دیا نو بول ہوں بول نہیں تھا انڈیا کے ساتھ جو ہے نا بہت برا کیا گیا ہے وہ لکیر لکیر سے تھوڑا سا اندری تھا معمولی سا اندری تھا باقی اس کے آنکھ میں چشمہ تھا اور اگر مثال نو بول تھا فرنٹ والے نہیں دے دیا تو ریو لیا جاتا ہے ریو میں دکھایا جاتا ریو نہیں لیا جاتا ہائلیٹ تھرڈ امپائر کو کرتا یا کچھ بات کرتا لیکن میرے کو لگ رہا ہے یہ تھرڈ امپائر اور یہ امپائر یہ بہمانی ہوا ہے نو بول نہیں تھا پاکستان خلاف تو بڑے آپ کو آئی سی سی کورٹ پہ جلے آتے ہیں آج کل تو نئی ٹیکنولوجی ہے جس طرح سے میج سنسنے خیز ہوتا ہے میج جب آخری مراحل پہ ہوتا ہے میج جب پس جاتا ہے تو وہ چوٹی چوٹی چیزیں جو ٹی وی امپائر ہوتے ہیں وہ غور سے دیکھتے ہیں کہ کئی نہ کئی کچھ مسٹیک نہ ہو جائے تو میں کہتا ہوں ٹین کا چشمہ لگا کے دیکھ لیں وہ نو بول نہیں تھا چاہے مجھے آئی سی سی کورٹ پہ بلالے نا آئی سی سی پہ تو میں ان کو ثابت کر دوں گا کہ وہ نو بول نہیں تھا انڈیا کے ساتھ سازش ہوا ہے اور انڈیا ہر بات پاکستان سے بول لڑ جاتی ہے نا کیس پہ تو ابھی کر کے دکھائے آئی سی سی کو کہ بھائی یہ جب نو بول نہیں تھا تو کیسے نو بول دیا ہے یہ میچ انڈیا جیتا ہوا تھا اور یہ نہیں جیتا ہوا تھا جو میں نے کہا تھا کہ یہ فائنل میچ جیت جائے گی کپ لے کے جائے گی تو کپ لے کے جاتی بیڈ لکھ ہوا ساؤت آفریقہ کا آگے جیت رہے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن بس افسوس ہوئے کہ انڈیا ہے ٹیم بہت اچھا کھیلی اور ان کی وومن کے لیے میں کلیپنگ کرتا ہوں اور فائٹنگ اتنا سب ادرس کیا کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے تعریف کرنے کے کہ واقعی ان کی لیڈیز نے بھی تعریف کر گئی دوسری بات ہمیں اپنی لیڈیزوں کے بھی تعریف کر دے رہا ہوں اپنی بہنوں کا بہنے تو دو نہیں ہیں ایک میچ ہم ویسٹ انڈیز سے جیت گئے وہ ٹیم سے جیت گئے ہم لوگ تو ہمیشہ کوئی نرالہ ہی کام کرتے ہیں انوکھا کام نرالہ کام یعنی کہ جو ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کو چھے رن سے ہر آیا سنسنی خیز میچ میں نیو زی لینڈ کو تین رن سے ہر آیا یعنی اتنا کروشل میچ ہوا اور وہ ٹیم پاکستان سے ہر گئی اور پاکستان نے کوئی نیدہ ڈار تھی چار وکٹ لے کر اڑھی یعنی کہ اتنا بھیانہ کھرا دی مقصد اور ایک اور انوکھا کام ہوا ہماری دوسری بہنوں نے بھی بنگلہ دیشی وہ کبھی کسی سے جیتی نہیں تھی اور ہم لوگ کہا تھا کسی سے جیتیں گے نہیں جیتیں گے ہم بنگلہ دیش سے جیتیں گے ہم بنگلہ دیش جو ہے پاکستان سے جیت گئی تو یعنی اس ورلڈ کپ میں کچھ نئی چیز دیکھنے کو ملے اور میرے حساب سے بنگلہ دیش پاکستان یہ دو ٹیم واحد ہے کہ اگر کھیل سکتی ہے تو آگے ان کو کالیفائنگ رونڈ میں دے ورنہ ان ٹیم کو جو ہے نہ بھائی ان کو آپس میں کھیلتے دے سریز دے دیا کریں